ہیلو گائز بہت بہت سواگت ہے آپ کا ٹی ٹو ایم آر ایچ ٹی ہندی میں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسے باکس آفیس کلیش کے بارے میں جو باکس آفیس کلیش نہ رہ کر تھوڑا اس سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں زیرو اور کی جی ایف مووی کے باکس آفیس کلیش کی اب دو موویز کے بیچ میں جب کلیش ہوتا ہے تو دونوں موویز کے فینز اور دونوں موویز کے جو مین سٹارز ہوتے ہیں ان کے فینز آپس میں یہی ڈیسائیڈ کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ کونسی فلم زیادہ بڑی ہٹ ہوگی کونسی فلم کو زیادہ اچھی اوپننگ ملے گی کونسی فلم زیادہ بزنس کرے گی شارو خان کی موویز کے ساتھ تو عمومن ہوتا ہی ہے کیونکہ ان کی جو بھی مووی آتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسری مووی ریلیز ہوئی ہی ہوتی ہے اور کوئی بھی مووی ریلیز ہو رہی ہو چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس مووی کی چرچہ ہو جاتی ہے مجھے یاد ہے جب راون ریلیز ہوئی تھی تو اس کے ساتھ ہمیش رشمیہ کی ایک مووی ریلیز ہوئی تھی اس ٹائم پہ وہ ہمیش رشمیہ کی مووی کو بھی بینیفٹ ہوا تھا شارو خان کی مووی کے سامنے ریلیز ہونے پہ کیونکہ کئی سیکشن آف پیپل ایسے ہیں جن کو شارو خان بلکل پسند نہیں ہے اب اس کا ریزن کیا ہے شارو خان کی مووی کے ساتھ آنے والی ہر مووی اپنے آپ میں ایک طرح سے لائم لائٹ میں آ جاتی ہے اور اس کا ایک طرح سے زیادہ کریز ہو جاتا ہے لوگوں کو یہی بات ہوئی تھی جب تک ہے جان کے ساتھ سن و سردارز ہوئی تھی یہی بات ہوئی تھی جب رئیس کے ساتھ قابل ہوئی تھی تو یہ چلتا آرہا ہے سسٹم اور اس کیس میں کیجی ایف ریلیز ہوئی ہے اب کیجی ایف کا جب پہلا ٹریلر آیا تھا تو بہت زیادہ پسند آیا تھا لوگوں کو لوگوں میں ایک طرح سے جو انٹرنیٹ میں شوشل میڈیا میں یوتھ ہے ان میں بہت کریز ہے کیجی ایف کو لے کر حالانکہ کسی کو سٹوری نہیں پتا اس کے کسی کو سنوپسس نہیں پتا اس کا کیا ہے سب میں ایک کریز بہت ہے اور سارے ایک طرح سے پرڈکشن لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ مووی تو سارے کے ساتھ ریکارڈ دور دے گی میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا یوٹیوب ویڈیو کے نیچے جو زیرو مووی کا تھا کوئی کرناٹکہ سے پرسن تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بس کنڈکٹر کا بیٹھا ہے اس کے فادر ابھی بھی بس کنڈکٹر ہے اور دیکھیں یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا یہ انسان کہ شارو کھان کی مووی کے ساتھ اس کی مووی کمپیٹ ہو رہی ہے اور اس کی مووی جیت رہی ہے کیجی ایف فار دے گی زیرو کو یہ سب ٹھیک ہے ہر ایک کا اپنے پسند ہے جو اس کو پسند ہے میرے حساب سے اس کو وہ چیز دیکھنی چاہیے اس کو وہ مووی دیکھنی چاہیے اب یہاں پہ مجھے پرابلم یہ آئی ہے کہ اس نے کھائی ہے بس کنڈکٹر کا بیٹا ہے اس کو سپورٹ کرو اس کی مووی کو پلیز سپورٹ کرو زیرو کیوں دیکھ رہے ہو ایک ایجٹ سوپر سٹار ہے پچاس سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے یہ تیس سال کا ابھی نوجوان ہے اس کی مووی دیکھو اس کی مووی کو ایک طرح سے پرموٹ کرو لوگوں کو کہو کی زیرو دیکھنے کے بجائے کیجی ایف دیکھیں یہاں پہ آکے مجھے پرابلم آتی ہے دونوں موویز صرف ایک پرٹیکولر ایکٹر کے بارے میں نہیں ہیں دونوں موویز کے ساتھ ہزاروں لوگ جھڑے ہیں جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے جاہے ادھر ایکٹرز ہوں ٹیکنیشنز ہوں ڈیریکٹرز ہوں اور ایون دو پبلیسس تو جب اتنے ساری لوگوں کا کام سٹیک پہ لگا ہے تو آپ صرف دو انسان کی شکلیں دکھا کر یہ کہتے ہو کہ یہ کنڈکٹر کا بیٹا ہے اس کی مووی کو زیادہ چلاو بشرت ہے یہ انسان کی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوپر سٹار ہے ایجڈ ہو گیا اب اس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے This is plain stupid rubbish If you have a grudge against any person or a star Keep the grudge to yourself If you hate that person don't watch his movie But اگر آپ نے پچھر ہی نہیں دیکھی ہے اور ابھی آپ صرف اسی بیس پہ کہہ رہے ہیں لوگوں کی مووی دیکھو کہ وہ کنڈکٹر کا بیٹا ہے اس کو زیادہ پوش ملنا چاہیے اور یہ سوپر سٹار ہے اور ایجڈ سوپر سٹار ہے اس کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے Please do understand that شاروک خان has worked for 27 years in this industry and he has earned his name by 27 years of hard work 27 years of hard work کے تھو شاروک خان یہاں پہ آیا ہے اور کسی نیپوٹیزم کے تھو نہیں آیا ہے تو I don't understand کہ آپ یہ کونسا سمپتی فیکٹر پلے کر رہے ہیں کہ چاہتے ہیں KGF zero سے آگے نکل جئے اس سے اچھا pray کیجئے کہ KGF زیادہ اچھی مووی ہو یا یہ pray کیجئے کہ KGF ایک بہت ہی شاندار ماسٹر پیس ہو پھر تو سب ہی دیکھنے جائیں گے اس کو میری بس اتنی سی درخواست ہے کہ please آپ کو جو مووی دیکھنی ہے آپ وہ دیکھئے جب تک آپ نے کوئی مووی نہیں دیکھ لی ہے آپ please لوگوں کو اس طرح سے ایموشنلی بلیک میل مت کیجئے کہ وہ ایک مووی نہ دیکھ کر دوسری مووی دیکھیں انہیں اپنے ہارڈ ورک سے ان کی ہوئے پیسے سے کونسی مووی دیکھتی ہے یہ ان کا ڈیسیزن ہے اور انہیں please اپنا ڈیسیزن خود لینے دیجئے that's all I have to say in this ویڈیو I really hope that you like it and I really hope that you get the point please negatively کمنٹ کرنے سے پہلے ایک بار یہ پورا ویڈیو دیکھئے گا اور please سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں I'm not against KGF I'm not against Yash I'm just telling you guys کہ ہم نے بہت مشکل سے پیسہ کمایا ہے اب کونسی پچھر ہمیں دیکھنے جانی ہے ایک دیکھیں دو دیکھیں یا دونوں نہ دیکھیں وہ ہمارا ڈیسیزن ہے please ہمیں اس طرح سے ایموشنلی بلیک میلی مت کیجئے ہماری پیسہ ہے ہم نے کونسی ٹکٹ پہ لگانا ہے please ہمیں decide کرنے دیجے but that's all for this video guys I really hope that you like it in case if you did please do press the like button and share this video with your friends and family members on social media that supports the channel and please do subscribe to the channel for more such videos I'll see you guys in the next video take care